ناظرین یہ بیان ڈاکٹر زاکر نیک کی بیوی فرحات زاکر نیک کی اجازہ سے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر زاکر نیک کی بیوی فرحات زاکر نیک نے یہ کراچی میں بیان کیا ہے تو یہ فرحات زاکر نیک کا بیان سنیے جزاک اللہ تو عزیز بہنوں لائف جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے امتحان گاہ ہے اور ہم سب ہمیشہ اتار چڑھاؤ زندگی کے ہمیشہ ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن کیا اس وقت ہمارا طرز عمل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چار خواتین جو ہیں اور ان کے انہوں اور بھی ہیں جتنی بھی صحابیات ہیں جو ہمارے سامنے مثالی زندگی جن کی ہے کیا ہم ویسا ہی طرز عمل کرتے ہیں اور اگر ہم نے ویسا کیا تو in between the calamities دنیا کی تمام جو ہے مشکلات میں رہنے کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہت ہوگی ہمارے دلوں میں سکون ہوگا اور ہمارے ایمان سے ہمارے دماغ اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے منور ہوگی تو یہ ساری stories احادیث میں اور قرآن میں بس یوں ہی نہیں نازل ہوئی ہے پیاری بہنوں اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں عیسال سواب کی نیت سے سواب تو مل جائے گا لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسپشنلی دیکھئے ہم کچھ نہیں جانتے لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار کونسا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابباجان کے پاس اور ایک عرض کریں درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسیج رکھ کے عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں اپنے چشمے تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے وہ محبت وہ شفقت وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں بس لیٹے ہی ہیں جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہے ہیں آپ اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے اتنی وام اور اتنی کلوزڈ انوائیمنٹ میں دیکھئے ایمبیونز جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے اتنا وام جو ہے ماحول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمیولا نہ دوں کیا میں تم کو اس سے بہتر سولیوشن نہ دوں اس سے بہتر نسخہ نہ دوں پھر کہتے ہیں فاطمہ تذبی جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں اور وہ تذبی ہم جانتے ہیں رائٹ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تو یہ توفہ آپ دیتے ہیں پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ تو زہرہ کی مدد کے لیے آپ کا بس یہ اشارہ بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا آج ہم اپنا جائزہ لیں آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں کتنی لگجریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوپر ٹانک جو ہے نا سوپر پاور تذبی حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تذبی کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی ہمارے لئے بھی یہ سوپر ٹانک ہے ہم اکثر کہتے ہیں بہت درد ہو رہا ہے بیک میں پین ہو رہا ہے نیمے پین ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اخلاص کے ساتھ اگر اس تذبی کا احتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی اس میں ایک سوپر پاور تذبی ثابت کرے گا اب ہم کانٹراسٹ کریں عزیز بہن تھوڑا ریفلیکٹ کریں اور جائزہ لیں آج کے دور میں ہمارے پاس کتنے آپشنز موجود ہے اور آج کے دور کی مادہ پرستی جو ہے اس پر ہم ریفلیکٹ کریں یہ مال و دولت و دنیا رشتہ و پیوند بتان وہم و گم لا الہ اللہ یہ سارے بت جو ہم نے بنا کر رکھے عزیز بہن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لئے بہت اچھا ہے جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو جتنے زیادہ ہر چیز میں ایکسٹرو ویگنس ہر چیز میں فضول خرچی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے بلکہ ہم خود اپنے پہروں پر کلہاری مار رہے ہیں سکر کے چھوٹی سی مثال لیجئے ٹوئیز کی مثال ہو کپڑوں کی مثال ہو پوفیوم کی مثال ہو ہر چیز کے جو ہے اتنے زیادہ آپشن ہیں بچوں کے سامنے یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے اس کا ڈریس ایک نیوبورن بیبی کا ڈریس اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے 3 4 5 2 3 3 0 روپی کی برینڈڈ ہے وہ برینڈ کا پیسہ ہم دے رہے ہیں اتنے سارے آپشن چار پانچ سالہ بچی اور بچے کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں پوچھتی ہے پیٹے کون سا فلیور آئس کریم آپ کھاؤ گے سٹرابری فلیور وینیلا فلیور چاکلیٹ فلیور یا کوئی اور فلیور اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو خراب کریں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر جب یہ پندرہ سولہ سال کے ہوتے ہیں تو فریج کا دروازہ زور سے پٹک دیتے ہیں اگر وہاں پہ پیپسی کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے تب پھر مائیں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اتنے آپشنز دیا کس نے تو میری عزیز بہن یہ سوچنے کا مقام ہے میں اگینسٹ نہیں ہوں ہمارے گھر چاہے بڑے ہو ہمارے ہمارے پاس جائداد ہو یہ سب چیزوں کے تعلق سے اسلام خلاف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ سوچ کر جو ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ بچے ہمارے کنٹرول میں رہے سائیکولوجسٹ اور کاؤنسلرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچے اگر دس چیزیں مانگتے ہیں مہینے میں تو ان کو آپ صرف پانچ چیزیں دو کیونکہ آپ دس اگر دس کے دس ان کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو چیزوں کی قدر نہیں ہوگی